اب ایک اور بڑی خبر پاکستان سے پاکستان نے تالیبانی آتنکیوں کے خلاف اپنی جنگ تیز کرتی ہے آج افغانستان بورڈر کے پاس پاکستانی سینہ نے 28 تالیبانی آتنکیوں کو ہوائی حملے میں مار گرایا ساتھی پاکستانی سینہ نے جیٹ فائٹرز سے حملہ کر کے تالیبان کے ساتھ بڑے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا پاکستانی ٹی وی میڈیا کی مطابق ان حملوں میں پاکستان کے بڑے آتنکی مارے گئے آپ کو بتا دیں گے پیشاور حملے کے بعد سے ہی پاکستانی سینہ نے تالیبانی آتنکیوں کے خلاف اپنی محیم تیز کر دی ہے افغانستان بورڈر کے پاس گفاؤں میں چھپے آتنکیوں پر ہوائی حملے کیے جا رہے ہیں کل افغانستان بورڈر پر پاکستانی سینہ کے حملے میں سرسٹھ آتنکی مارے گئے تھے اور منگل بار کو پیشاور حملے کے بعد سے اب تک کل ملا کر 152 آتنک وادیوں کے مارے جانے کی خبر ہے ہوای عملے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سرکار جیل میں بند ان آتنک وادیوں کو جنہیں موت کی سزا دی جا چکی ہے ان کی پھانسی پر عمل بھی کر رہی ہے بیتی رات دو بڑے آتنک وادیوں کو فیصلہ باد سینٹرل جیل میں پھانسی دی گئی اب تک کی جانکاری کے مطابق اگلے کچھ ہفتوں میں 85 آتنکیوں کو پھانسی دی جانی ہے کل جن آتنکیوں کو پھانسی دی گئی ان کے بارے میں آپ کو بتا دیں پہلی پھانسی دہشتگر ڈاکٹر اسمان کو دی گئی جو راول پنڈی میں جنرل ہیڈکوارٹرز میں حملے کا دوشی تھا دوسری پھانسی آتنکی ارشد محمود کو دی گئی یہ پور راجپتی جنرل پرویز مشرب پر حملہ کرنے کا دوشی ہے پاکستان سرکار کا قانون منطرالے اب ایسے ہی 378 اور معاملوں کو دیکھ رہا ہے جن میں ان آتنک وادیوں کو پھانسی کی سزا عدالت کے دوارہ سنائی جا چکی ہے پیشاور کے آرمی پبلک سکول میں آتنکیوں کے ہاتھوں معصوم کی بے رہمی سے ہوئی ہتیا کے بعد پاکستان سرکار ایکشن میں ہے بیتی رات دو دہشتگردوں کو فانسی کے فندے سے لٹکا دیا گیا پاکستانی سمیے کے مطابق رات نو بجے فیصل آباد کے سنٹرل جیل میں بند دو آتنکیوں کو فانسی دی گئی ان میں سے ایک دہشتگرد ڈاکٹر اسمان 2009 میں راول پنڈی کے جی ایچکیو میں حملے کا دوشی تھا جبکہ دوسرے آتنکوادی ارشد محمود نے پورو راشت پتی جنرل پرویز مشرف پر جنرلیوہ حملہ کیا تھا دونوں آتنکیوں کو فانسی پر لٹکانے کا فیصلہ پاکستان کے پی ایم نواز شریف کے اس فیصلے کے بعد بیا گیا جس میں انہوں نے پیشاور حملے کے بعد آتنکیوں کی فانسی پر لگی روک ہٹانے کا اعلان کیا تھا اور اب پاکستان میں ایک ایکر آتنکوادیوں کو فانسی دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے پاکستان سرکار نے موت کی سزا پا چکے 22 اور آتنکیوں کو فانسی کی سزا دینے کی بنجوری دے دی ہے جیل ادھکاریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ فانسی دینے کی تیاریاں شروع کریں ان 22 قیدیوں کو ملا کر اب تک 85 آتنکی فانسی کی سزا کے قریب پہنچ گئے ہیں پاکستان سرکار کا قانون منترالے اب ایسے ہی 378 اور معاملوں کو دیکھ رہا ہے دہشتگرد جن کے خلاف ثبوت ہیں انہوں نے اتنے زیادہ اس ملک میں دہشتگردی کی وارداتیں کی معصوم لوگوں کو شہید کیا اور اس کے باوجود رحم کی اپیلیں بھی کر دیں کس مو سے کر رہے ہیں کہ آپ کو اپنی زندگی پیاری ہے آپ مطلب رحم کی اپیل بھی کر دیتے ہیں